مادہ خرگوشنی کو کبھی بھی حیز نہیں آتا بلکہ اس کے ہیٹ پہ آنے کا تعلق جو ہے قریب موجود اسی شیڈ کے اندر نر سے ہوتا ہے جہاں پہ نر خرگوش ہوگا مادہ لازمی ہیٹ پہ ہے جہاں پہ نر خرگوش نہیں ہوگا مادہ ہیٹ پہ نہیں آتا اگر کوئی ایسی مادہ ہے کہ فرض کریں اس نے بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے وزن ریڈیوز کر دیا یعنی جیسے ہم 3.5 پہ کراس کرواتے ہیں جیسی وہ بچے ڈیلیور کرنے کے قریب جاتی ہے تو آل موسم 4 کیجی کے آس پاس پہنچ جاتی ہے کہ جہاں پر بھی موسم تبدیل ہو رہا ہوں اس دوران اس پیرٹ کے دوران عبوبی طور پہ مادہوں کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی ایسا ہوا ہو کہ انیسپیکٹڈ لی بچے دے دیوں آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ بھی ہیٹ پہ نہیں آئی ہے اسے کراس نہیں کروایا اور بچے دے دے وہ ہاں ساڑھے تین مہینے کے یعنی جیسے ہم باقی جنوروں کا اگر دودھ الگ سے پلاس کرنے بکری کا بچہ ہے تو اس بکری میں دودھ لیں یا دوسری بکری سے دودھ لے سکتے ہیں یا کچھ اور چیز کو پلاس کرتے ہیں دیس طرح ان کے بچوں کو ہم بکری کا دودھ پانی وغیرہ مکس کر کے سیری لیک یا کچھ اور چیز نہیں دے سکتے ہیں نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے جی مادا سے بچے لینے کا دورانیا اور روٹین آریٹین کی صورت میں زیادہ بچے آنے کی صورت نہیں ہے مادا سے بچے لینے کا دورانیا کیسا ہونا چاہیے مادا سے بچے لینے کا دورانیا یا روٹین کیا ہونا چاہیے کس طرح سے آپ پیداوار لے رہے ہیں اپنے فیمیل سے وہ ہی 20 دنوں نے سسٹم پہ رہے ہیں آگے پیچھے نہیں ہوتا دیس جاتے ہیں دیکھیں ایوریج بچے آنے کی صورت میں زیادہ بچے آنے کی صورت میں وہی بات ریلیونسی اس ٹاپک میں بھی اسی سے جو پہلا پہلا ٹاپک تھا اگر تو مادہ کے ساتھ ایوریج بچے آتے ہیں جیسے کہ مادہ کے ساتھ توٹل بچے آگئے جی آٹھ بچے دے دی ہیں نو بچے دے دی ہیں ساتھ بچے دے دی ہیں تو یہ نارمل ہے اتنے بچے آرام سے ایک مادہ سنبھال لیتی ہے پال لیتی ہے انشارتی ہے کہ اس کی خوراک اچھی ہے کسی بھی بیماری سے پاک تو زبر صریقے سے اچھا جاتی ہے اگر تو فرض کریں مادہ کے ساتھ بچے بہت زیادہ آگئے تو پھر اضافی بچوں کو ہٹانا بھی چاہیے ٹھیک ہے یا آپ کے پاس اگر کوئی چانس ہی نہیں ہے یعنی کہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کوئی اور مادہ نہیں ہے اور مادہ کے ساتھ دس گیارہ بچے ہیں تو پھر مادہ کو آپ نے جنگی کروانا یعنی جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ نارمل اگر گوشت کے لیے کراس کرواتے ہیں تو ہر پندرہ سے بیس دن یا میکسیمم پچیس دن بعد مادہ کو دوبارہ کراس کروانے ہیں نہیں اگر اس کا ویٹ اس ویٹ پر نہ پہنچی ہو پھر بھی کرا دیں جی اگر آپ ایک ڈیسائیڈ کرتے ہیں کم از کم تیم کی اجی کی فیمل ہونی چاہی ہے جب وہ ان سے دوبارہ کراس کروانے ہیں اگر اس تیس سو پہ یا چوبیس سو پہ ہم کروانے ہیں تو اس کے ساتھ زیادتی ہے وہ اگر اسے ٹائم دے تھوڑا سا تو وہ اٹھائیس سو انتیس سو تک پہنچ جاتی ہے جتنی وہ ہیلڈی ہوگی اتنے ماشاءاللہ اچھے بچے بریوردے گئی ہیں تو اس میں ویٹ کا میرے خیال میں ڈسکسن تھوڑی سی دیکھیں اگر تو مادہ بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بہت زیادہ وزن کم کر رہی ہے اس کا مطلب آپ کی ڈائٹ پروپر نہیں ہے آپ کی خوراک اس کی غزائی ضرورت پوری ہی نہیں کر پا رہی ہے کیا کیا ہے اتنا فرق کبھی بھی نہیں آنا چاہی یعنی تو یہ سمجھ لیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آلموس کچھ تھرٹی تھرٹی فائف پرسن وزن ریڈیوز ہو رہا ہے لگ بگ یہ ریشو میں اگر بتایا جائے اتنا وزن کبھی بھی ریڈیوز نہیں ہو سکتا اتنا وزن ریڈیوز اگر ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ ریڈ جو ہے باہر سے خوراک نہیں کھا رہا یا غزائی ضرورت اس کی کور نہیں ہو رہی یا ناکس خوراک ہے یا والیوم اس کا کام ہے مقدار کام ہے اور جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کے جسم پہ زیادہ بوجھ ہے یعنی اس کے جسم میں سے زیادہ طاقت غزائیت نکل کے بچوں کا پیٹ پا لیے ایسے کیس میں مادہ کا وزن ڈرامیٹیکلی کم ہو سکتا ہے تو برحال اتنا کم ہونا نہیں چاہیے دوبارہ کروس کروانے اس کا ویڈ سے تعلق ہے ملکل ہے کتنا ہونا چاہیے مادہ تو مادہ بری کرے گا ہمارے فارم پہ کروسنگ کے لیے کم از کم ساڑی تین کلو وزن ہونا چاہیے تین کلو نہیں ہے ساڑی تین کلو 3.5 کیجی تیلی با اگر کوئی ایسی مادہ ہے کہ فرض کریں اس نے بچوں کے ساتھ ہوتے ہوئے وزن ریڈیوز کر دیا یعنی جیسے ہم 3.5 پہ کروس کرواتے ہیں جیسی وہ بچے ڈیلیور کرنے کے قریب جاتی ہے تو آل موز تو 4 کیجی کے آس پاس پہنچ جاتی ہے چار سوہ چار پہنے چار پھر جیسے ہی وہ بچے ڈیلیور کرتی ہے تو تھوڑا سا دو چار سو گرام مدر کام ہو جاتا ہے پھر بچے کو دودھ پلاتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساڑھے تین کلو کے بجائے 3500 300 گرام پہ آجائے تو یہ ایکسیپٹبل ہے دو سو گرام تین سو گرام ایکسیپٹبل ہے آپ دوبارہ کروس کروا سکتے ہیں اس پر پوٹنشل ہے اگر آپ تگری خوراک دیں گے اور بچے جب ہٹیں گے تو نئے بچے آنے سے پہلے آپ تھوڑا سا وقفہ لازمی دیتے ہیں دس دن کا یا ایک ہفتے کا ہے صحیح ہے نا یا بارہ دن کا تو اس دورات وہ واپس اپنی ہلپ ریٹین کر لیتی ہے آنام سے ریٹین ہو جاتی ہے ان کی ہے تو بارال زیادہ بچے آنے کی صورت میں اور کم بچے آنے کی صورت میں زیادہ بچے آنے کی صورت میں جناب آپ زیادہ زیادہ وقفے کو بڑھا کے گوش کی لئے اگر ریویڈ لے رہے ہیں تو تقریباً یہ تیس دن کا بچیس دن کا وقفہ ہو سکتا ہے اور اگر ایوریج بچے کی آنے کی صورت میں ماحول ٹھیک ہے پوراک ٹھیک ہے چیز ٹھیک ہے پندرہ سے بیس دن کا ہو سکتا ہے پیرنٹل فلاک کی لئے ڈیفرنٹ ہے پیرنٹل فلاک کی لئے میریمم سمجھ لے کے پینتیس دن کا وقفہ ہوتا ہے تیس دن کا وقفہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ چالیس دن کا وقفہ بھی آ جاتا ہے یہ بار پراس کروایا دوبارہ جب پراس کرواتے ہیں تو چیٹھا ٹائم لگ جاتا ہے یہ دوبارہ ہیٹ ہویا ایک بادہ زیادہ سے زیادہ دو دن کے لئے ہیٹ پہ نہیں ہو سکتا جو ہماری ابزرویشن ہے فارم پہ ورنہ تو یہ ہر وقت ہیٹ ہو بشرت کہ اس کو جسمانی طور پہ کوئی بیماری لحق نہ ہو بے تہاشا زیادہ انڈر سائز نہ ہو کمزور نہ ہو جائے یا پھر انوارمنٹل سٹریس نہ ہو یہ ہر وقت ہیٹ ہو ایک سوال ہوا تھا کہ مادہ کو ہیز آتا ہے کہ نہیں مادہ کو کبھی بھی مادہ خرگوشنی کو کبھی بھی ہیز نہیں آتا بلکہ اس کے ہیٹ پہ آنے کا تعلق جو ہے قریب موجود اسی شیڈ کے اندر نر سے ہوتا ہے جہاں پہ نر خرگوش ہوگا مادہ لازمی ہیٹ پہ جہاں پہ نر خرگوش نہیں ہوگا مادہ ہیٹ پہ نہیں آتا ہے یہ اپنے پاس دور کرلیں اگر آپ سے کوئی پوچھے تو ان کو یہ معلومات آپ پہ دینا آپ پہ فرض ہے کہ مادہ خرگوشنی کو کبھی بھی ہیز نہیں آتا اس کو کبھی بھی پیرٹس نہیں آتے پیرٹس جناب بندر کو آتے ہیں انسان کو آتے ہیں چمکادر کو آتے ہیں اور پتہ نہیں کون سے جانور ہیں لیکن ان تین جانور کا مجھے پتہ ہے کہ ان کو ہیز آتے ہیں خرگوشنی کو ہیز نہیں آتے ہیں اگر آپ کے خرگوشنی سے خون نکل رہے ہیں تو خبردار ہو جائے اس کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے اس کے اس کے علاج کروائے ہیں اچھا یہ ٹاپک سے متعلق اگر مادہ دودھ نہیں پلا رہی تو اسے الگ کوئی اور طریقہ ہے اگر مادہ دودھ نہیں پلا رہی آپ کے ضروری سب سے آسان موثر کامیاب طریقہ یہ ہے کہ ان بچوں کو ہٹھا کے دوسری مادہوں کے ساتھ تقسیب کر لیں اگر نہیں ہے تو اگر نہیں ہے تو آپ کا منیجمنٹل فیلئر ہے ایک بڑے فارمر کے لیے چھوٹا فارمر ظاہر بات ہے وہ اس کے پاس چھوٹے کم تعداد میں ریمٹ ہوتے ہیں لیکن جو بڑا فارمر ہوتا ہے نا اس کی اصل میں منیجمنٹ ہی ایسی چلتی ہے آگے جا کے اس کو ہم ٹچ کریں گے انشاءاللہ کہ کیسے چلتی ہیں کیسے آپ زیادہ پیداوار لیتے ہیں اس میں میں بتاتا ہوں کہ ہماری ایسی تھی تو اس کے سٹیٹس ہو گیا اور بچے پلانے کے لیے اب ایک تھی جس کے بچے بڑے تھے وہ دیفنیٹلی چھوٹے بچوں کو اسیپٹ کر نہیں سکتی تو ان بچوں کو ہم نے کم از کم چار سے پانچ دل پھر فورس فیڈنگ کروای تھی مادہ کو پکڑ کے ان کے اوپر چھوڑ دیا خود ہی صرف دن میں دو بار پکڑنا پڑتا پانچ پانچ منٹ میں وہ رج جاتے تھے تو ماشا بچے بند گئے تھے بلکل ہو سکتا ہے دیکھیں بات یہ نا کہ دودھ اس کا اتر رہا تھا دودھ اس کا اتر رہا تھا بڑے بچوں کو پلا رہی تھی ان کو یہ سیپٹرشنے کرنا تھا آپ نے غور نہیں کیا میں نے جواب اس کو کیا دیا شکیل بھئی کو کہ سب سے آسان اور سب سے کامیاب جی جی وہ تو یہ ضرورت کب پیش آتی ہے جو آپ نے بتایا فورس ویڈنگ کہ اگر بچے کی آنکھیں کھل گئی ہیں تو وہ پھر دوسری مادہ اکثر ایکسپٹ نہیں کرتی یا وہ بچے اس مادہ کو ایکسپٹ نہیں کرتے اکثر بچے دوسرے مادہ سے اگر آپ دودھ پلاتے ہیں تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ دوسرے مادہ سے بچے دودھ نہیں پیتے ہیں تو کہنے ہاں اگر سپیشل اگر کلر کا فرق آجائے پھر تو عمومی طور پر یہی مسئلہ ہوتا ہے تو بارحال آسان ترین طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے فارم پر کروسنگ جب بھی کروائیں گے وہ ایک دن پر کروائیں گے اچھا اس ٹراپک سے متعلق کوئی سوال ہے اس پر ایک اور بھی ہے کہ کروسنگ اگر آپ نے کروانی ہے تو کوشش کریں دن میں کروائیں کیونکہ وہ بچے بھی دوبارہ دن میں ڈیلیور کرے گی اگر ایسا نہیں ہو سکتا دن میں آپ کروسنگ کروائیں تو وہ جا کے رات میں جب اس کا ٹائم پورا ہو تو رات کو بچے دیں تو اگر رات کو بچے دیں تو کیا ہوگا تو پھر وہ کروسنگ وہ کروس رات کو ہوئی ہوگی یہ مانگرہ کے ساتھ میرا ناقصہ وہ تو چھیک ہے لیکن اگر رات کو بچے دیں تو کیا ہو جائے اس پر دیفنیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ خود آپ نہیں اویلیبل ہوتے کوئی باہر بچہ دے دیا اس نے کسی بھی صاحب سے نورمال کنڈیشن میں تو زبردست ہے کہ وہ توانجر بھائی نے کہا جو مادہ خود ہی اپنا گسلہ بنا لینا تو آپ وہ سفارے ہو بس جو اپنا جو نیسٹنگ میٹیریل ہے اگر وہ اندر لے جاتی ہے اس کا نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہے کہ وہ سب کچھ پرفیٹلی زبردست طریقے سے کریں ٹھیک ہو انٹیل کے اس کو کو کوئی کمپلیکیشن نہ ہو کوئی مرض لاحق نہ ہو کوئی اور مسئلہ کوئی ہارمونل ڈیساڈر نہ ہو جائے کیونکہ جب بچے ڈیلیور کرتی ہیں مادہ تو اس کے جسم میں سے اکسیٹوسین ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے آسانی سے مادہ بچے ریلیز نکال پاتی ہے وہ ٹریکشن پیدا ہوتی ہے تو سم ٹائم وہ نکال نہیں پاتی وہ اس طرح کا مسئلہ ہو تو ہو لیکن بڑا ریئر کیس ہے کراس کروانے کا کوئی پریفرٹ ٹائم بھی ہوتا ہے دوسری بات یہ آپ تو دن و رات کا بتا رہے اس میں سے دو دو تین دن دن کا فرق بھی آسکتا ہے جو دن و رات کو تو چھن اٹھ گھڑے کا فرق ہے دس گھڑے کا فرق ہے ایک مادہ انتیس دن بعد بچے دے گی دوسری ہو سکتا ہے کہ بنتیس دن بعد بچے دے گی دوسری ہو سکتا ہے اٹھائیس دن بعد بچے سے بہت بڑا بڑا فرق بھی آ جاتا ہے سپیشلی جب موسم تبدیل ہونے پہ آتا ہے تو اس میں بہت زیادہ دنوں کا وقفہ ہو سکتا ہے جو ریکارڈ کے مطابق چھپیس دن بھی ہو سکتی ہے ہمارے پاس ایک مادہ ہے وہ اس نے ڈائی مہینے بعد بچے دی ہے ملکل ہو سکتا ہے ڈائی مہینے جہاں پر بھی موسم تبدیل ہو رہا اس دوران اس پیرٹ کے دوران عمومی طور پہ مادہوں کے ساتھ اس طرح کا مسئل ہوتا ہے کبھی ایسا ہوا کہ انیسپیکٹڈلی بچے دے دیوں آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ بھی ہیٹ پر نہیں آئی ہے اسے کراوس نہیں کروایا اور بچے دے دے وہ ہاں ساڑھے تین مہینے کے چھوٹی بچی تھی اس نے بچے دے دیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ کب کراوس ہم نے اسے کراوس ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ کروائیں گے لیکن وہ پہلے ایک کا آیا پھر شام کو دوسری کا اور گھنٹے بعد تیسری نے دے دیئے اور ہمیں تھا کہ نے بھی کراوس کروانا ہے ہم نے میرے پاس میرے خیال سے یہ نباز سے پہلے پہلے دوسرا ٹاپک کور کرتے ہیں یا پھر چلیں نباز کیلئے ایک سوال لے مرد میرے پاس فیمیر تھی اس نے چھے بچے ڈلیور کیے پانچھے دن پہلے کی بات لیکن وہ جب میں گیا ہوں تو صبح کی ٹائم میں اس نے گئی دیئے وہ سارے مرے ہوئے تھے چھے بات میں نے کہا اب اس نے اتنے دے دیئے ہیں نارمال پیر رہی ہیں لیکن ٹھیک چوبیس گھنٹے بعد اس نے ایک اور بچہ ڈلیور کیا کل ہو سکتا ہے دو دن تک ہو سکتا ہے یعنی آج مادہ نے بچے دیئے ابھی دیئے ایک گھنٹے بڑی اور ٹھیک ہو سکتا ہے کہ چوبیس گھنٹے بعد اٹھالیس گھنٹے بعد اور بچے مراتے ہیں یعنی ہمیں اس کے لیے اس کا دو دن زیادہ کیر کرنی جائی ہے ہاں بالکل ہم میں تھوڑا اس سے کنفیوز ہوا گیا دیکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ منیجمنٹ میں جب مادہ کے ساتھ کوئی ایک بچہ دو بچے پیدا ہو جائیں پوسیبل ہے نا پوسیبل ہے کہ دو بچے پیدا ہو جائیں تو ہم ایسی مادہ کو عمومی طور پر دوبارہ کراس کروا لیتے اور ان بچوں کو اٹھا کے دوسری مادہ کی نیچہ کر لیتے ہیں اس کو فری کروا لیتے ہیں یہ پریکٹس ہوتی ہے لیکن ہم یہ اس وقت نہیں کرتے کہ جس وقت بچہ پیدا ہو گیا وہ اسی وقت کر لیے ہم کم از کم دو دن اتصال کرتے ہیں کیونکہ ایسا ہی پوسیبل ہے کہ کچھ بچے بعد میں آجائیں لیکن ہمارا چونکہ الحمدللہ اس کا بھی کافی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے زیادہ ایک کم ہے ایک ہے تو برحال عمومی طور پر دو دن تک کا وقفہ لازمی ہونا چاہیے اور مادہ بھی دو دن تک ہیٹ پہ ہوتی ہے مادہ ہیٹ پہ ہوتی ہے بچے دینے کے بعد اور پہلے ہم کراس کرواتے ہیں پھر بچے ہٹاتے ہیں کیونکہ اگر پہلے بچے ہٹا دیئے تو ایک دم سے وہ بوز جادہ ہے ایک ماہ ہے نا ماہ کی ظاہر پاتے ایک حصہ میں بھی موجود ہے تو بہت شرید صدمے میں آتی ہے تو صدمے سے پہلے ہم اس پہلے کراس کرواتے ہیں پھر بچے ہٹاتے ہیں ورنہ اگر پہلے بچے ہٹا دیئے تو مادہ یقین کریں آپ لوگ یقین نہیں کریں گے میں اس کی آنکھوں میں صدمہ بھی محسوس کرتا ہوں لیکن جس مادہ کے بچے مرج ہیں اس میں شرید وہ بہت شرید صدمے سے پوچھتی ہے اور اسی مادہ جندی واپس ہیٹ پہ نہیں آتی یعنی ہیٹ کے لیے یا بچے پروڈیوز کرنے پروڈکشن کے لیے یہ ایک ایسی حص ہے جس کا تعلق ایک اچھے انوارمنٹ سے ہے ایک اچھے ماحول میں جہاں پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا خوراق موجود ہوگی مادہ کو کوئی بیماری نہ ہو تو وہ بچے دینے کے لیے تیار ہوگی ہے صحیح 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 باقی جنوروں کا اگر دودھ الگ سے پلا سکتے ہیں جیسے بکری کا بچہ ہے تو اس بکری میں دودھ نہیں یا دوسری بکری سے دودھ لے سکتے ہیں یا کچھ اور چیز کو پلا سکتے ہیں دیس طرح ان کے بچوں کو ہم بکری کا دودھ پانی مکس کر کے سیڈی لیک یا کچھ اور چیز نہیں دیکھیں وہی بات ہے خرگوش کا دودھ جو ہے یہ اس کی تاثیر سوڑی سی چینج ہوتی ہے سپیشلی کیٹ مل کے ساتھ زیادہ سیمیلہ ہوتا ہے تو بجائے ان تجربات کے اپنی لیے آسانی بنائیں آسانی یہ بنائیں آپ نے چھے سو خرگوش رکھ ہوا ہے ہارٹ پوسیبل کہ آپ صرف ایک مادہ کے بچوں کو دو دن میں دو ٹائم تھی ٹائم آپ بندے رہے ہیں یہ مقی نہیں ہے یعنی لارجر سکیل پہ یہ پوسیبل ہے نہیں یعنی یہ پوسیبل تھا ایک دو اور میں پوسیبل تھا ہمارے لیے اب یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ہم اس سر کی کوئی کریں گی یہ نہیں ہے میں بھی بحقی فانہ حرکت نظر آتی ہے کیونکہ اس میں پھر بھی فیلئر کا چانس ہو سکتا ہے لیکن جو یہ باقی ادھر آزمودہ چیزیں وہ اس سے کھئی زیادہ کامیام ہیں اگر آپ نے بچوں کو اٹھا کے دوسرے بچوں کے بیچ اور دوسرا اکثر وہ پہلے ہم باتیں سنتے تھے ایک دور میں کہ وہ سمیل مل جاتی ہے اس کو ہاتھ لگا دیتے تو وہ پھر بچوں کو دودھ نہیں پلا دی ایسا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے یعنی اس لحاظ سے سمجھ لے کے مطلب ایک احتیاط کے طور پر شاید کچھ لوگ وہ مزرگ بولتے ہوں لیکن ہم نے اس طرح کی کوئی بھی چیز اس میں نہیں پھائی جو دودھ پلائے گی ہر حال میں دودھ پلائے گی بھلے آپ اس سے سارے بچوں اٹھا کے کسی اور مادہ کے بچوں اس کے ساتھ رکھیں پھر جائے کہ ان کو دودھ پلائے شروع کر دیں یہ پہچان کرتے ہیں آپ نے بچوں بھی نہیں کر سکتے بچوں چھوٹے بچوں بھی نہیں کر رہی تو اب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں کلر آجائے بال آجائے پھر پہچان کرتے ہیں یہ یا پھر اپنے بچے چھوٹے اور ایک چھوٹے سے بڑا بڑیو بروانہ رگ لیا ان کو بھارے گی اچھا ڈیکس ٹراپک پر چلتے ہیں کیا حال ہے یا کوئی سوال ہے ایک صرف بتائیے کہ جو پریمچور بچے پھینک دے وقت سے پہلے وہ بھی سٹریس اور انوارمنٹ اسی وجہ سے انوارمنٹل سٹریس بھی ہو سکتا ہے سپیشل گرمیو بھی زیادہ ہوتا ہے اور ایک اس میں بڑی وجہ بنتی ہے وہ ہے پیٹ کے اندر رسولیوں کا ہونا بچہ دانی میں جب انفیکشن پیدا ہوتا ہے اور اس میں اپسس بن جاتے ہیں پھوڑے بن جاتے ہیں رسولیاں بن جاتی ہیں اس کی وجہ سے اکثر پریمچور ایمورشن ہو جاتا ہے یعنی کہ پندرہ اٹھارہ دن بیس دن کے بچے گرا دیتی ہیں صحیح اور آپ امزورف کریں تو ایسی مادہ کے یورین میں آپ کو دہی کی طرح کچھ میوکس محسوس ہو گیا ہے ہمارے پاس ایک تار صحیح تو سمجھ جائے کہ اس کے پیٹ میں آپ کو لگے گا کہ بچے ہیں وہ بچے نہیں ہوگے وہ بھوڑے ہوتے ہیں اور کوئی ایسی مادہ جو جس کے بچے پیٹ میں ہی مر جائیں اس کی وہ جیسے اب کہہ رہے نگر پنتالیز دن دک ویٹ کرتے رہے کرتے رہے تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پیٹ میں ہی وہ ایکسپائر ہو جائیں اور آپ ڈیلیوری کا ویٹ کر رہے ہیں لیکن وہ پیٹ میں ہی تو وہ سے میرے خیل میں ڈیلیور تو نہیں کرتی ہوگی اور وہ اندر ہی اندر زہر بن جاتا ہے اس کا کیسے پرچھتا ہو لیکن مادہ کا بیہیوی را کو بتاتا ہے اگر مادہ کا بیہیوی ریسہ ہے کہ وہ ٹائم پورا ہونے پہ بیچینی محسوس کر رہی ہے تو وہ بیچینی کیسے کب کبھی اندر جا رہی گی باہر جا رہی ہوگی اور بچارین اور ترکوم رہی ہوگی زور لگا رہی ہوگی لیکن بچے ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہیں ایسے کیس میں آپ اس کو ہیلپ آونٹ کر سکتے کچھ میڈیسز کی وجہ سے بھلے وہ بچے اندر مرے ہو زندہ ہو ٹک سے نکال دی ٹھیک ہے جی لیکن اگر فرض کریں مادہ بالکل نارمل بیہیوی کر رہی ہے تو بھلے آپ اس کو کچھ بھی کر دو وہ تیگے بند نہیں کریں یا بار بار اگر ہارمون آمد ہوگے تو وہ پری مچور ایمورشن ہو جائے گا یعنی پرینگنٹ مادہ کو کسی بھی طرح کا ہارمون آپ نہیں دے سکتے بھلے وہ کوئی سیمار ہارمون ہو ہیٹ پیلانے والا ہارمون ہو پرینگنسی کنسیف کرنے والا ہارمون ہو یا پھر یہ جو آکسیٹوسین یہ ہارمون ہو جب بھی ان کو ہارمون آپ دیں گے تو ان کا ایمورشن ہو سکتے تو اس میڈیسن سے کنفارم ہے کہ ساری اس کے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہیں بچے دانے کی بالکل ہو جاتی ہے یعنی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ کیس ہو آگے جا کے کبھی آئے سوئے نہ ہو اچھا کوئی اور سوال